سب سے پہلے سیاسی گرمہ گرمی کی بات کریں گے سابق صدر عاصف علی زرداری سے کافلی کے سربراہ چودری شجاعت حسین نے ملاقات کی ہے ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اہم ملاقات ہوئی ہے سابق صدر عاصف علی زرداری سے کافلی کے سربراہ چودری شجاعت حسین نے ملاقات کی ہے ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اہم سیاسی امور پر بات چیت کی گئی سابق صدر آصیف علی زرداری سے قافلی کے سربراہ چہدری شجاعت حسین نے آج اہم ملاقات کی ہے اور اس اہم ملاقات میں سیاسی امور پر بات چیت کی گئی اہم سیاسی امور بھی سیرے قور آئے سابق صدر آصیف علی زرداری سے قافلی کے سربراہ چہدری شجاعت حسین نے آج یہ ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں سیاسی امور پر بات چیت کی گئی محضر رہے کہ گزشتہ روز چودری شجاعت حسین کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات ہوئی تھی جس میں ملکی سیاسی صورتحال خصوصاً تحریک اعتماد کے حوالے سے بادشت کی گئی تھی اور آج سابق صدر عاصف علی زرداری سے ملاقات کے لیے چودری شجاعت حسین پہنچے ہیں عثمان جعوید ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں عثمان جعوید بتائے گا ملاقات کے حوالے سے کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہیں دیکھیں سابق وزیراعظم چودری شجاعت حسین سابق صدر عاصف علی زرداری زرداری سے زرداری ہوس ملاقات کے لیے آئے تقریباً یہ چالیس منٹ کی ملاقات ہوئی دونوں رہنماؤں کے درمیان اور سابق صدر کی جانب سے چودری شجاعت حسین کو تحریک ادم اعتماد جو وفاق اور پنجاب میں پیش ہونے جاری ہے اس حوالے سے اعتماد میں لیا اور مختلف امور زیر بیس آئے اور ملکی سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا اور ساتھ ساتھ وفاق اور پنجاب میں جو تحریک ادم اعتماد کا معاملہ ہے سابق صدر چاہتے ہیں کہ آپوزیشن کاف لیگ بھی آپوزیشن کی حمایت کرے اور اسی حوالے سے مختلف آپشنز پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اس میں وفاقی وزیر ہاؤزنگ وہ بھی موجود تھے اور ساتھ ساتھ چودری شجاعت کے بیٹے چودری سالک حسین بھی اس ملاقات میں موجود تھے اور اطلاعات کے مطابق چیئرمن پیپلس پارٹی بلاول بھٹو زہداری نے بھی ملاقات میں شرکت کی اور مختلف جو آپشنز ہے اس حوالے سے تبادلہ خیال ہوا اور تبادلہ خیال کے بعد چودری شجاعت اسے ان تقریباً چالیس منٹ کی ملاقات کے بعد واپس روانہ ہو گئے ٹھیک ہے اسمان جاوید بہت شکریہ تفصیلات کے لیے